اسلام علیکم آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا جانب منظر فلق اور میں ہوں فلق خان بھئی اس سے پہلے میرے ٹرائول ولوگ کو پاکستان سے سعودی عرب آنے والے کو آپ لوگوں نے اتنی زیادہ محبت دیا اور اتنے سوالات کیے گئے کہ آپ بچوں کو لے کر کیسے اکیلے ٹرائول کرتی ہیں تو سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں آج پھر اپنے تین شہزادوں کے ساتھ اکیلے ٹرائول کر رہی ہوں اور یہ میرا ولوگ بہت انپورٹیڈ ہے اسے اینڈ تک دیکھیں گ ٹرائول کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ تو کیا کیا چیزیں تھوڑی انپورٹیڈ ہیں جس سے آپ لوگ بھی ریلیکس رہے ہیں اور بچے بھی ٹنشن نہ دیں تو بلوگ اینڈ تک دیکھئے گا اور یہ دیکھیں اور پلس ایک جو سب سے سب سے انپورٹیڈ کوئشن وہ یہ تھا کہ آپ نے بچوں کو اتنا سارا ہینڈ کیری اتنا سارا سامان پکڑا ہوا ہے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ نہیں جی یہ جو ان کے ہاتھوں میں ہینڈ کیریز ہوتے ہیں اور جو ویکز ہوتے ہیں ان کے اندر صرف ان کے ٹوائز ہوتے ہیں اتنا خاص سیون کیجی علاو ہوتا ہے ہینڈ کیری لیکن ہم لوگ ان کو جسٹ فائف کیجی ہی پکڑاتے ہیں اور بچے ذرا خود بھی ان کا تھوڑا وہ شوک ہوتا ہے کہ ہم بھی پکڑیں ہمارے بھی پیک خریدے جائیں اور ہم بھی ہینڈ کیری اچھا تو بھئی ٹپ نمبر ون یہ ہے کہ جس دن آپ لوگوں نے ٹریول کرنا ہے ٹریول سے دو دن پہلے آپ لوگ اپنا فل لگج جو ہے وہ پیک کر کے چھوڑ دیں جو ہینڈ کیریز ہیں ہینڈ کیریز میں جتنی بھی آپ لوگوں نے انپورٹی چیزیں ڈالنی ہیں بچوں کے لیے میک شور کریں کہ آپ لوگ لسٹ بنائیں تاکہ لاسٹ دے آپ لوگوں کو ٹینشن نہیں ہو جو پہلے لگج پیک کرنا ہے اس کی جو سب سے انپورٹیڈ وجہ ہے وہ یہ ہے کہ لاسٹ دے جب ہم لوگ لگج پیک کرتے ہیں تو ہمارا جو ہم منٹلی بھی تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور فیزیکلی بھی تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر جو ائرپورٹ پہ ہمیں بچوں کی موسومانہ حرکتیں بھی بڑی چوب رہی ہوتی ہیں اس لیے آپ لوگ دو دن پہلے لگج پیک کیا کریں اچھا اس کے بعد جو بہت زیادہ انپورٹیڈ سوال تھا پورٹل کو لے کر وہ یہ آپ لوگوں کو سامنے بلو سے کلوٹس میں جو بندہ نظر آ رہے ہیں وہ جدہ ائرپورٹ کا پورٹل ہے یہ پورٹل آپ لوگوں کو ائرپورٹ پہ انٹر ہوتے ہی مل جاتے ہیں ٹھیک ہے ان لوگوں کی فیز ہوتی ہے 35 ریال جو کہ یہ آپ کو خود کاؤنٹر تک لے کر جاتے ہیں اور آپ لوگوں کو پی کرنی ہوتی ہیں پلس اگر آپ لوگ اپنی مرضی سے انہیں دس بیس ریال ایکسٹر دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں لیکن جو کمپنی کی فیز ہوتی ہے پورٹل کمپنی کی وہ 35 ریال ہے جدہ ائرپورٹ کی اچھا یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک بہت امپورٹ بات بتا دوں کہ سودیہ ائرلائن کا لگج کے ویٹ کو لے کر بہت ہی سٹرک رولز ہیں ان لوگوں کا جو ایک پیس ہوتا ہے ایک ٹکٹ پہ وہ 23 کیجی کا ہوتا ہے اس لیے میک شور کریں کہ آپ لوگ گھر سے ویٹ کر کر لے کر آئے اپنے پورے سمان کا کیونکہ ائرپورٹ کے اوپر اگر آپ کا 23 کیجی سے 24 کیجی ہوگا تو یہ سمان ایند پیک کروائیں گے اور آپ کو وہ ویٹ نکالنے کا کہیں گے اور اگر آپ اکیلے ٹرائول کریں تو پھر آپ کے لیے بہت خواری ہو جاتی ہے ائرپورٹ پہ اس لیے میک شور کیا کریں کہ گھر سے یہ آپ لوگ سمان اچھے سے پیک کر کے لے کر آئے ویٹ کر کے اچھا سمان بک کرنے سے پہلے آپ نے بچوں کو لگج کے سامنے کھڑا کر کے اس طرح کی پکچر لے لیں تاکہ آپ لوگ کے مائنڈ پہ رہ جائیں کہ آپ لوگ کو لگج کتنا اور وہ مس پلیس نہ ہو اس کے بعد اسکرین کے پر آپ لوگ کو میرے لگج کے سٹیکرز کی پکچرز چل رہی ہیں اور بورڈنگ پاس کی پکچرز چل رہی ہیں یہ پکچرز آپ لوگ سیفٹی کے تحت لے لیا کریں کیونکہ اگر آپ سے یہ مس پلیس بھی ہو جاتی ہے تو ایٹلیس آپ کے پاس کوئی پروف تو ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں آپ کی ہیں یا آپ کے پاس تھیں اور وہ مس پلیس ہو گئی ہیں ہمارے ساتھ اس دفعہ بہت برا ہوا تھا کہ جب ہم اسلامباد ائرپورٹ پہ پہنچے تو ہمیں پتہ چلا کہ سعودیہ ائرلائن ہمارا آتا سمان پیچھے چھوڑا ہی ہے تو اگر آپ لوگ کا سمان بھی پیچھے ائرپورٹ پہ رہ جاتا ہے تو جس ائرلائن ہر ائرلائن کے اپنے اپنے رولز ہوتے ہیں سعودیہ ائرلائن والے اگر آپ لوگ کا سمان پیچھے چھوڑ آتے ہیں تو اس کے بعد آپ لوگ کو وہ اس طرح کا ایک لیٹر ایشو کرتے ہیں سوری کا جو آپ لوگ کے پاس ہوتا ہے ایک کوپی ان کے پاس ہوتی اور ایک کوپی آپ کے پاس ہوتی ہے اور اگر آپ لوگ کا لگج پھر بھی نہیں آتا تو پھر آپ لوگ سعودیہ ائرلائن والوں سے پیسے کلیم کر سکتے ہیں اپنے لگج کے مطابق ٹپ ٹرمہ ٹو یہ ہے کہ آپ لوگ جلدی ائرپورٹ پہنچے اور اپنے سمان جلدی سمیٹ کروائیں اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کے ہزبن کو بچوں کے ساتھ ٹائم مل جائے گا باتیں کرنے کا ان کو ریلیکس کرنے کا جب بچے باپ کو نزدیک دیکھیں گے تو تھوڑا ریلیکس ہو جائیں گے آلن فالن ائرپورٹ پہنچنا اور آلن فالن سمان جمع کروانے سے بچے بہت زیادہ ڈسٹراب ہو جاتے ہیں اور پھر جیسی وہ بابا نظروں کے آگے سے ہٹتے ہیں تو ان کا رونت ہونا شروع ہو جاتا ہے سمان سمیٹ کروانے کے بعد اگر آپ لوگ میری طرح کیفین ہولیک ہیں تو پھر آپ اس موقع پر اپنی ٹی یا کوفی انجوئے کر سکتے ہیں میں جب بھی بچوں کے ساتھ اکیلے ٹرائیول کرتی ہوں تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میری رات کی فلائٹ ہو مطلب رات ایک بجے کی یا بارہ بجے کی فلائٹ ہو کیونکہ بچوں کی ایک روٹین ہوتی ہے اور میرے بچے ان فلائٹ ہو جاتے ہیں لیکن آج آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ائرپورٹ آپ لوگوں کو رنگین روشن نظر آ رہا ہے کیونکہ آج ہم لوگوں کی فلائٹ ہے شام چھ بجے کی شام چھ بجے کی فلائٹ رکھنے کی جو سب سے مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ گرمی ہے ہم لوگ ایک بجے اسلام آباد ائرپورٹ پر لینڈ ہوں گے اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے ہم لوگ کو تھری آورز کا آگے ٹریول ہوتا ہے ایپٹ آباد تک تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم تھنڈ تھنڈ میں ایپٹ آباد پہنچتے ہیں کیونکہ لازٹ ٹائم مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ کی رات کی فلائٹ سے اور جب ہم پاکستان پہنچے تھے صبح ساتھ بج رہے تھے ایپٹ آباد پہنچتے پہنچتے بہت گرمی ہو گئی تھی اور محمد نے بہت زیادہ تنگ کیا تھا بہت رویا تھا اور بہت زیادہ بیمار ہو گیا تھا وہ گرمی سے ٹپ نمبر تھری تو بھئی اگر آپ اکیلے ٹریول کر رہے ہیں تو ائرپورٹ کے پر آپ کے پاس ویلہ ٹائم ہوتا ہے خوب بھر بھر کے میک اپ کرنے کا اس لئے ائرپورٹ پہ جتنا آپ لوگ کا ویٹنگ ایریا میں آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے تو آپ جا کے ریلیکس ہو کے میک اپ کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ میں ایک چیزوں اور بہت دوں کہ اگر آپ لوگ کا نیو بون بی بی ہے اور بی بی فائف سکس منس کے انڈر ہے اور آپ کے دو بچوں کے ساتھ ٹریول کر رہے اور بچے چھوٹے ہیں تو پھر یہ جو سین ہے بلکل بھی ریلائیبل نہیں ہے آپ بلکل بھی میک اپ ائرپورٹ پہ مت کریں گھر سے ہی میک اپ کریں اور میٹ لپسٹک یوز کریں تاکہ آپ کو بار بار ٹچ اپ کرنے کی ضرورت نہ پڑے کیونکہ کچھ لوگ اپنی لکس کو لے کرنا بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ کے بچے میرے جتنے بڑے ہیں ماشاءاللہ آٹھ دس سال کے نو سال کے تو پھر آپ یہ سین ائرپورٹ پر کر سکتے ہیں کیونکہ چھوٹے بہن بھائیوں کو بڑا بچہ دیکھ لے گا اچھا کپڑے بہت ہی ریلیکس پنا ہے بچوں کو جو کہ آپ لوگوں کو فوٹیج میں نظر آ رہی ہے بڑے ریلیکس ریلیکس کپڑے میرے بچوں نے پہنے ہوئے خود بھی ریلیکس کپڑے پہنے ہیل مت ویر کریں کوٹن کی کوشش کریں کہ بچوں کو کوٹن کے کپڑے پنا اور آساتھ ساتھ آپ لوگوں کو میرے بچوں کی حرکتیں بھی نظر آ رہی ہیں جو چھوٹا بی بی لے کر آپ لوگ ٹرائیول کر رہے ہیں اسے بھی بہت ہی ریلیکس کپڑے پنا ہے جینز کی پینٹے اور اس طرح سے بچے بڑے ڈپریس ہو جاتے ہیں پریشان ہوتے ہیں پھر وہ خود پریشان ہوتے ہیں ماں کو بھی پریشان کرتے ہیں بچوں کو سوکس لازمی پنا ہے پلس اپنے ساتھ دو بلینکٹس لازمی رکھیں کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر فلائٹ ڈیلے ہو جاتی ہے جو کہ اکثر میرے ساتھ ہوتا ہے تو پھر ائرپورٹ پہ کیونکہ جو اے سی کا ٹمپریچر ہوتا ہے وہ سٹینڈر ہوتا ہے اور پھر بچے بہت زیادہ سردی ہوتی ہے پھر بچے رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں بچوں کی ڈپریشن اور ٹینشن آپ لوگ وہاں سے لگا سکتے ہیں جب بچے بہت زیادہ رونا دھونا شروع کرے اور ماں کو تنگ کرے تو پھر آپ لوگ سمجھ جائیں کہ اب بچے بہت زیادہ ڈپریس ہیں اور پریشان ہیں اچھا جس دن کی آپ کی فلائٹ ہو تو کوشش کریں بچوں کو صبح جلدی جگائیں اور انہیں گھر میں کوئی منٹل اور فیزیکل ہی انہیں تھکائیں تھوڑی دیر انہیں لازمی تھکائیں تاکہ جب وہ ائرپورٹ پہنچیں اور وہ پلین میں پہنچیں تو وہ سو جائیں محمد آپ لوگوں کو سویا وہ نظر آرہا ہے کیونکہ میں نے اسے کافی صبح جلدی پانچ بجے جگا دیا تھا تو یہ سو گیا اور اگر بچے سوئیں گے تھوڑا تو تب ہی ماں بھی تھوڑا ریلیکس کر سکے گی اور جو میک اپ آپ نے چہرے پر کیا ہوگا وہ تھوڑا فریش ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور انپورٹڈ پوائنٹ کے بچوں کی خوبصورت خوبصورت پکچرز کلک کرنا نہ بولیں کیونکہ یہ بڑی خوبصورت یادیں ہوتی ہیں جو زندگی میں بار بار آپ کو نہیں ملتی ٹپ نمبر فور یہاں پہ یہ ہے کہ اپنے ساتھ کوئی بھی ایکسپنسیو جلری یا کیش بہت زیادہ ہینڈ کیری میں مت رکھیں میں اس سے پہلے تک کبھی بھی زیادہ کیش اور جلری لے کر ٹریول نہیں کرتی تھی اس سال میں نے لے کر ٹریول کی کیونکہ اب ماشاءاللہ بچے میرے تھوڑے سے بڑے ہو گئے ہیں بالکل بھی ٹریول نہ کریں کیونکہ آپ بچوں کو سمع لیں گی یا اپنی قیمتی چیزوں کو سمع لیں گی بچوں سے زیادہ قیمتی اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے اس لئے اپنا پورا فوکس اپنے بچوں پر رکھیں جتنی زیادہ کیش یا جلری آپ کے پاس ہوگی تو آپ کا جو مائنڈ ہے منٹلی آپ ڈیورٹ رہیں گی بچوں میں اور اپنے سمان میں جب آپ پلین میں جا کر بھیڑ جائیں تو اس کے بعد آپ اپنے بچوں کے جتنے بھی آپ ٹوائز آپ ساتھ ہینڈ کیری میں لے کر آئیں بچوں کے ٹوائز لازمی ہینڈ کیری میں رکھیں وہ سارے ٹوائز نکال کے بچوں کو دے دیں تاکہ بچے ریلیکس ہوکے ان ٹوائز کے ساتھ کھیلنے میں لگ جائیں اور انہیں کچھ بھی یاد نہ رہے اس کے بعد آپ لوگ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے سکرین کے اوپر بس ابھی ہماری فلائٹ جو ہے وہ ٹیک آف کرنے والی ہے اور ابھی دعائیں وغیرہ سب کچھ سکرین کے اوپر چل رہی ہیں سودی ائرلائن کی سب سے خوبصورت بات ہے کہ یہ لوگ فلائز سے پہلے دعا لازمی بڑھاتے ہیں بیٹنے کے بعد ایک دفعہ غور سے اس کارٹ کو ضرور پڑھا کریں اور بچوں کو بھی یہ کارٹ لازمی بڑھایا کریں کیونکہ برا وقت کبھی بھی آ سکتا ہے اللہ کسی کی زندگی میں برا وقت نہ لے کر آئے آمین لیکن پتہ نہیں چلتا بچوں کوشش کیا کریں یہ کارٹ لازمی بڑھائیں اچھا اس کے ساتھ ایک بات اور یہ کہ آپ بچوں کے ہینڈ کیری میں ہر صورت ایک فیور کی میڈیسن ایک انٹی الیرچک نوزل ڈروپس ائر پین کے ڈروپس اور بچوں کی جو گیس کے کالک کے جو ڈروپس ہوتے ہیں وہ لازمی رکھیں کیونکہ اوپر ائر میں جانے کے بعد آپ کا بوڈی جو ہے سویل ہو جاتی ہے اور گیسز بننے لگتی ہیں پیٹ کے اندر جس سے بچے اگین میں نے آپ کو بتایا رونت ہونا جو شروع کرتے ہیں ان کی یہی ساری وجوہات ہوتی ہیں ان کے پیٹ میں گیس ہو رہی ہوتی درد ہو رہا ہوتا ہے پھر وہ روتے ہیں پلین میں پلین میں اکثر آپ لوگوں کو رونت ہونے کے واضح آتی ہیں تو اس کی یہ ریزن ہے پلس اگر آپ لوگوں کو بھی گیس محسوس ہو رہی ہوتی ہے تو وہ جو بچوں کی میڈیسن ہوتی ہے وہ بڑا اچھا ور کر دی ہے اس کے بعد مجھ سے ایک سوال اور یہ کیا گیا تھا کہ آپ پلین میں آپ لوگوں کو گوڈیز دیا جاتے ہیں گفٹس تو یہ جی یہ سوڈیئر لینڈ والی یہ بیگ گفٹ کرتے ہیں جس کے اندر ایک چھوٹی سی سکیچ بک ہوتی ہے جو کہ میں آپ لوگ کے سامنے ان بوکس کر رہی ہوں اور ساتھ میں یہ بیگ ہوتا ہے اور یہ بڑا زبردست بیگ ہوتا ہے آپ اسے کہیں پر بھی ٹریول میں ادھر ادھر پارک لے جانے آنے کے چھوٹی موٹی چیزیں جوس چیپس فیڈر وغیرہ رکھ کے ٹریول کر سکتے ہیں ہمارے پاس یہ اچھے خاصے جمع ہو گئے ہیں ساتھی محمد اپنی نیند پوری کر کے اٹھ کے بیٹھ گئے تھے آپ لوگوں کو احمد بھی نظر آ رہا ہے ہیڈ فونز لگے ہوئے ہیں وہ کچھ گانے سن رہا ہے گیم کھیل رہا ہے اریشہ کے کسی بچی کے ساتھ فرنشپ ہو گئی تھی بیک سیٹ پر تو اریشہ اس کے ساتھ باتیں کر رہی ہے اب یہ آپ لوگوں نے دیکھا تھا میں نے اریشہ کی پونی کیوئی تھی جیسی یہ جہاز پہائیں یہ ریلیکس ہوں میں جوتے اتار کے پونیاں اتار کے بس فل ریلیکس چل ماحول کر کے میرے بچے بیٹھ گئے آپ لوگوں کو جو یہ آوازے میں نے سنائی ہے آوازے میں نے اس لئے سنائی ہے کہ اس دفعہ ہماری فلائٹ فل فیملیز والی تھی اور بچوں کا اتنا رونہ دھونا تھا اس قدر رونہ دھونا تھا کہ میں آپ لوگوں کو بتا ہی نہیں سکتی وہیں پر میرے بچے بجائے یہ پریشانت ہے کہ ممہ یہ لوگ روت ہو کیوں رہے ہیں اب میں نے کہا بچے ہم کیا بتائیں بچے بہت زیادہ کرائے کر رہے تھے ماں اسے سمحہ لینی رہے تھے اور یہ میرے محمد کی حرکتیں آپ لوگ دیکھیں محمد جتنا وہ بچے رو رہے تھے محمد اتنا ہی حض کھیل رہے ہیں اس کے بعد بھئی آ جاتا ہے ڈینر ٹائم بھئی ڈینر ٹائم کی وصاب سے میں آپ لوگوں کو ایک بات پہلے بھی بتا چکے اور دوبارہ بتا دوں کہ سعودی ارلینڈ کے کھانا بہت اچھا ہوتا ہے اس دفعہ ان کے مینیوں میں تھا پیزہ جس قدر بچے خوش تھے اس پیزے سے کہ میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں تینوں بچوں کے پیزے لیے تھے وہ احمد خوشی سے کیمرے میں دکھاتا ہوا اور میں نے اپنے لئے رائس چکن لیے اچھا اگر آپ کے بچے اون پلین یہ کھانا نہیں کھاتے تو آپ کوئی ٹنشن نہیں آپ یہ کھانا سارا اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں جی میرے رائس ساتھی سیلڈ تھا سویٹ تھا اور میں نے جو ہے تو میں سر میں کیونکہ درد ہو رہا تھا تو میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتا ہے میں تو کیفین ہولیک ہوں تو میں نے اس لئے پھر ٹی لے لی تو بھئی یہ دیکھیں کھانا کھانے کے بعد بچے خوب چل کر کے دونوں سو گئے احمد کو ایک اور سیٹ مل گئی میں احمد کو وہاں پہ سلا دیا سفر میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں یہ مت سوچیں کہ لوگ کیا بولیں گے لوگ کیا کریں گے کیونکہ لوگ تو کبھی بھی خوش نہیں ہوتے اس لئے آپ اپنا اور اپنے بچوں کے کمفرٹ کا خیال رکھیں اس کے بعد بھئی یہ اسلام آباد ائرپورٹ کے مناظر ہیں یہاں پہ ہم لوگ سامان لیتے ہوئے جو طریقہ جدہ ائرپورٹ پہ پورٹل کا ہے بلکہ سیمیلر وہی طریقہ اسلام آباد میں پورٹل کا ہے آپ جیسی امیگریشن کلیر کرتے ہیں اور لفٹ سے نیچے آتے ہیں سامنے آپ کو بہت سارے پورٹل نظر آتے ہیں پاکستان میں پورٹل ہے بھی بہت چیپ ہے مجھے اب یہ نہیں پتا کہ میں نے پورٹل کی فوٹیج کیوں نہیں بنائے کیونکہ میں اس وقت سامان اپنا دیکھ رہی تھی تو پورٹل کی ویڈیو میں بنانا بھول گی مجھے امید ہے میں جتنی بھی باتیں آپ کو اس ولاغ میں بنائیں وہ آپ لوگ کے لئے ورک کریں جب بھی آپ لوگ ٹریول کریں مجھے بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اسی طرح پیار کرتے رہیں سپورٹ دیتے رہیں اللہ نگے باندھ